بھگوان چپ کیوں رہتے ہیں؟ دوستو اکثر ہم نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ یہ آدمی بڑا اچھا تھا بھگوان نے اس کے ساتھ بہت بورا کیا کئی جگہ یہ کہتے سنا ہے کہ ارے وہ تو بڑا دوست اور حیوان پرورتی کا آدمی ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اتی اچار کرتا ہے بھگوان اسے کبھی دنڈ نہیں دیتی وہ تو دن دولت سے بڑھتا جا رہا ہے آخر یہ سب بھگوان کو دکھائی نہیں دیتا کہ بھگوان اپنی آنکھوں کے سامنے پاپ ہوتا ہوا کیسے دیکھتے رہتے ہیں اس پرکار تو لوگوں کا بھگوان پر سے بیسواس ہی اٹھ جائے گا درشکو اس کے لیے میں آپ کو دو کارل سمجھاؤں گا کہ بھگوان پاپ ہوتے ہوئی کیسے دیکھتے رہتے ہیں تو چلیے پہلے سنتے ہیں یہ چھوٹی سی کہانی درشکواندھو کسی گاؤں کی بات ہے اس گاؤں میں بھگوان وشنوں کا ایک بہتی سندر مندر بنا ہوا تھا مندر کی دیکھوال کے لیے اسی گاؤں کا ایک بیکتی سیوک لگا ہوا تھا جو سوہ سام مندر کی ساپ سپائی کرتا تھا اور دونوں سمیں اسنان دھیان سے نبرت ہو کر بھگوان کی پوجہ ارچنا کرتا تھا وہ آدمی بہت ہی نردھن اور دھکھی تھا مندر پر آنے والے سردھالوں دوارہ اسے جو کچھ دان دچنا دے دی جاتی تھی وہ اسی سے اپنے پریبار کی گزر چلاتا تھا مندر پرشر میں کام کرتے کرتی وہ اپنی جندگی سے جڑی نیجی سکایتیں بھگوان کی پرتما کے سامنے کھڑا ہو کر کرتا رہتا تھا کبھی گھر کی باتیں کبھی پریبار کی باتیں کبھی دنیا داری کے اُلہانے ایک دن کی بات وہ بھگوان کی پرتما کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ سکایتیں بھگوان سے کر رہا تھا کہ یہ بھگوان آپ کی جندگی کتنی آرام دائک ہے آپ تو بس مندر میں ایک جگہ آرام سے کھڑے رہتے ہیں اور لوگوں کی پراتھنائیں سنتے رہتے ہیں کوئی تمہیں لڑوں کا بھوگ لگا جاتا ہے کوئی پرسات چڑا جاتا ہے ترہ ترہ کے مشٹان اور پکوان بھی آپ کو یہیں کھڑے کھڑے کھانے کو ملتے رہتے ہیں تمہارا جیوان کتنا آسان ہے اور میری جندگی کتنی کٹھن ہے چھوٹی سی جندگی ہے اس میں ہجار ترہ کی بیادیاں بھری پڑی ہیں ہجار ترہ کی پریسانیاں دے دی ہیں دن بھر کڑی محنت کرتا ہوں تب کہیں دو سمیہ کا کھانا میں اپنے پریبار کے لیے جھوٹا پاتا ہوں پاپی پاکھنڈیوں کو دیکھو دیر رات برے کرموں میں پربرت رہتے ہیں پھر بھی موج کی جندگی جی رہے ہیں ہے بھگوان یدھی میری جندگی بھی آپ کی طرح ہوتی تو میرا جیوان کتنا خوشحال ہوتا اپنے اس سیوک کی ایسی باتیں سن کر بھگوان سے رکا نہیں گیا بے مورتی میں سے ہی پرکٹ ہو کر کہنے لگے ہے بطس تم گلت سوچ رہے ہو تم جیسا سوچ رہے ہو بیسا نہیں ہے دور سے دیکھنے پر سب کا جیوان اپنے جیوان سے اچھا دکھائی پڑتا ہے جب ہمیں اس کی باستویک جندگی کا پتا چلتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی گیا گجرہ جیوان جی رہا تھا تم میری جندگی کو آسان سمجھ رہے ہو میرا جیوان اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو مجھے بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں بہت سی بیوستائیں بنانی پڑتی ہیں بہت سی چنتائیں لگی پڑی ہیں اچھے کے ساتھ اچھا کیسے ہو اور برے کے ساتھ برا کیسے ہو یہ سب سوچنا پڑتا ہے کوئی کسی آساہے کو ستاتا ہے کوئی پیڑت کو پیڑت کرتا ہے تو اس کی رکشہ کرنی پڑتی ہے میری جمع داری کو جس دن تم سمجھ جاؤگے اس دن تمہیں میری محنت کے بارے میں بھی پتا چل جائے گا اتنا آسان نہیں ہے بھگوان بننا جس طرح ایک پتا بن کر منوس اپنی سنتان کے پر اپنے دائتوں کو نبھاتا ہے ان کے دکھ سک اچھے برے کا خیال رکھتا ہے اسی طرح مجھے بھی تم سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے اتنی ساری جمع داریوں کو ایک ساتھ نبھانا آسان کام نہیں ہے بھگوان کی بات سن کر بھگت بولا یہ بھگوان چی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کا کام تو سچ مچ میں بڑا آسان ہے جس طرح پورے دن آپ کھڑے رہتے ہیں تمہاری طرح میں بھی پورے دن کھڑا رہ سکتا ہوں اس میں کیا بڑی بات ہے بھگوان بولے بیٹی میں پھر کہتا ہوں تم نہیں کر پاؤگے میرے اس کاریے میں بڑے دہریے کی آوست سکتا پڑتی ہے اور منوس میں اتنا دہریے نہیں ہے کہ وہ پریڑام گھوشت ہونے تک رکھ پائے منوس کے اندر یہ کمجوری ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا سکھ پا کر گھمنڈ سے بھر جاتا ہے اور جرہ بھی دکھ پڑ گیا تو ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے وہ اپنے دہریے کو بنا کر نہیں رکھ پا تھا بھگ تو بولا اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے ایک دن کے لیے اپنی جندگی جی لینے دیجئے پھر آپ جیسا کہیں گے میں بیسا ہی کروں گا درشک بندھو بھگوان نے اسے بہت سمجھایا پر وہ بڑا جدی تھا اس نے ایک نہیں مانی بھگوان نے بھی سوچا کہ چلو میں اسے ایک دن کے لیے اپنی جندگی دیے دیتا ہوں کچھ لوگوں پر اپدیسوں کا پربھاو نہیں پڑتا بے سنسار کے تھپیڑے کھا کر ہی سہی رہا پکڑتے ہیں بھگوان نے کہا ٹھیک ہے بیٹے ایک دن کے لیے میں تمہیں بھگوان بناتا ہوں اور تمہاری جندگی میں جیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ تم میرا کام کش ڈھنگ سے کرتے ہو اور ہاں میری جندگی جینے کے لیے تمہیں کچھ سرتوں کا پالن کرنا ہوگا بھگ تو بولا ہے بھگوان میں تمہاری ساری سرتیں ماننے کو تیار ہوں بتائیے کیا ہے تمہاری سرتیں بھگوان بولے بیٹی سنو مندر میں رو جانا بہت سے لوگ آئیں گے جائیں گے جس میں اچھے بھی لوگ ہوں گے اور برے بھی کیونکہ بھگوان پر تو سب کا ہی ادھکار ہوتا ہے یدی کسی پتا کا ایک بیٹا نکمہ نکلی تو کیا وہ پتا اسے اپنا بیٹا نہیں بتائے گا اسی طرح اچھے برے دونوں لوگ میرے بیٹے ہیں پر پریڑام میں ان کو ان کے کرموں کے انسار ہی دیتا ہوں بھگوان بولے بیٹے جب تم بھگوان بن کر میرے اسطحان پر کھڑے ہو گئے تو تمہیں اچھا کہنے والے لوگ بھی آئیں گے اور برا کہنے والے بھی آئیں گے تب تمہیں چپ چاپ ان کی باتیں سہن کرنی ہے اور دہریے کے ساتھ ان کی باتوں کو سننا ہے اور ان کے اچھے بری کرموں کو دیکھنا ہے تمہیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے بھکت نے کہا ٹھیک ہے بھگوان مجھے تمہاری ساری سرتیں منجور ہیں ترچک بندھو اب تو بھگوان نے اس بھکت سے ایک دن کے لیے جندگی بدل لی ایک دن کے لیے اسے بھگوان بنا کر مورتی میں براجمان کر دیا اور سویم سیوک بن کر مندر کی سیوہ کرنے لگے ہوا یہ جب ایک دو گھنٹے کا سمیں بیٹا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سہر کا ایک دھنی سیٹ اس مندر میں ماتھا ٹیکنے کے لیے آتا ہے اور وہ بھگوان کے آگے ہاتھ جوڑ کر پڑاتھنا کرتا ہے کہ ہے ایشور میں نے کروڑوں روپے لگا کر ایک بہت بڑی فیکٹری کا نرمان کر آیا ہے مجھے آپ ایسا آسیر بات دیجئے کہ میری فیکٹری خوب تیجی سے چلنے لگے اور میں اس سے خوب سارا دھن کماؤں درسکو وہ سیٹ اپنی بات کہنے کے بعد ماتھا ٹیکنے کے لیے نیچے کے لیے جھکا اسے اپنا بٹوہ دکھائی نہیں دیا وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا ادھر مورتی میں براجمان بھگوان کا بھکت یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ ارے سیٹ کا بٹوہ تو یہی پر رہ گیا ایک بار کو تو اس کے مند میں آیا کہ کیوں نہ اس سیٹ کو آواز لگا کر اسے کہہ دوں کہ اس کا پیسوں سے بھرا بٹوہ تو یہی چھوٹا جا رہا ہے لیکن پھر اسے بھگوان کی سر تیاد ہو آئی کہ بھگوان نے کہا ہے کہ چاہے اچھا ہو یا برا تمہیں بولنا نہیں ہے تم صرف اسے دیکھتے رہنا یہی سوچ کر بھگوان بنا ہوا وہ بھکت چپچاب کھڑا دیکھتا رہا تب ہی اس مندر میں ایک بڑا ہی گریب آدمی آتا ہے وہ گریب آدمی بھگوان کی پرتماں کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے ہے بھگوان میں بہت گریب آدمی ہوں اس گریبی میں میں بڑے دکھ کا جیبن جی رہا ہوں پریبار کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہو رہا ہے گھر میں ماں بیمار ہے اس کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں کہاں سے بیوستہ کروں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آگے کا جیبن کیسے چلے گا آج میری جیم میں ماتر دس روپے ہیں ان سے تو نہ ایک سمیہ کا راسن ہی آ پائے گا نہ ماں کی دوائی کچھ کرپا کر دو بھگوان جس سے میری جرورتیں پوری ہو جائیں درشک بنت ہو اتنا کہہ کر وہ آدمی بہاں سے جانے کو ہوا تب ہی اس کی نجر پیسوں سے بھرے اس بٹوئے پر پڑی اس نے جھٹ سے بٹوئے اٹھا لیا اور اس میں بہت سارے پیسے دیکھ کر وہ من ہی منخوص ہونے لگا اور بھگوان کو دھنیواد دینے لگا کہہے بھگوان آپ باستم میں بڑے مہان ہو آپ نے میری پرارتھنا اتنی جلدی ہی سن لی ان پیسوں سے اب میں اپنے پریبار کے لیے راشن کی ببستہ کروں گا اور ماں کا علاج کراؤں گا درشک بنت ہو بھگوان کو دھنیواد دے کر وہ بہاں سے جانے لگا ادھر بھگوان بن کر پرتماں میں سمایا ہوا بھگوان کا بھکت سوچنے لگا کہ ارے یہ بٹوئا تو اس سیٹ کا ہے اور یہ گریب آدمی اسے اٹھائے لیے جا رہا ہے ایک بار کو تو اس کے مند میں آیا کہ آواز دے کر اسے بتا دوں کہ یہ بٹوئا اس کا نہیں بلکہ سیٹ کا ہے جو وہ اسے لیے جا رہا ہے لیکن ترنت ہوئی اسے بھگوان کی وہ سر تیاد ہو آئی کہ بھگوان نے تو مجھے بولنے کے لیے منع کیا ہے اس لیے وہ چپچاب مون بن کر کھڑا رہا گریب آدمی کے جانے کے بعد مندر میں ایک بیقتی اور آتا ہے وہ تیسرا بیقتی ایک سینک تھا جو ایک مہینے کے لیے یودھ پر جا رہا تھا وہ مندر میں بھگوان سے اتنی پراتھنا کرنے آیا تھا کہ اس کی یادرہ سرچت رہے وہ ایک مہینے کے بعد ساکسل اپنے گھر لوٹائے وہ سینک پراتھنا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہی ویافاری کچھ پولیس والوں کے ساتھ مندر میں داخل ہوتا ہے جس کا پیسوں سے بھرا بٹویا مندر میں چھوٹ گیا تھا سیٹ نے پولیس سے کہہ کر اس سینک کو پکڑوا لیا اور بولا صاحب میرے بعد مندر میں یہی بھکتی آیا ہے اس نے ہی میرا بٹویا چوری کیا ہے پولیس والوں نے اس سینک کو گرپتار کر لیا اور اسے پکڑ کر لے جانے لگی یہ ہے بات بھگوان بنے ہوئے بھکت کو بلکل بھی حجم نہیں ہوئی کیونکہ وہ سینک تو بلکل نردیوست تھا بٹویا تو وہ گریب آدمی لے کر گیا تھا بھگوان بنے ہوئے بھکت کو اپنے سامنے ہوتا یہ انیائے کا کام پسند نہیں آیا وہ بھگوان کی سرط کو یاد کر کے چپ رہنا چاہتا تھا کیونکہ بھگوان نے اسے بولنے کے لیے منع کیا تھا لیکن وہ اس انیائے کو مون رہ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کے چپ رہنے کا مطلب ہے کہ ایک بے کسور آدمی کو سجا ہو جائے گی اس سے رکا نہیں گیا وہ بول ہی پڑا ہے سیت تیرا بٹویا اس نے نہیں چورایا ہے تیرا بٹویا تو اس سے پہلے مندر میں آیا ایک گریب آدمی چورا لے گیا ہے میں بھگوان ہوں اور میں نے سب کچھ دیکھا ہے درشک بندھو اب بھلا پولیس والے بھگوان کی بات کیوں نہ مانے انہوں نے ترنت سینک کو چھوڑ دیا اور اس گریب آدمی کو پکڑ لائے اس سے سیت کا بٹویا بھی چھیل لیا وہ بیچارہ بڑا نیراز ہوا ادھر جب ایک دن کا سمیں پورا ہوا تو بھگوان مندر میں آئے ادھر بھگوان بنے ہوئے اس بھکت نے پورے دن کا گھٹنا کرم بھگوان کو سنایا اور بڑے گرب سے کہا کہے بھگوان آج میں نے ایک سینک کے ساتھ ہو رہے انیائے کو ہونے سے روک لیا دیکھئے ایک دن بھگوان بن کر میں نے کتنا مہت پور کاریے کیا ہے بھکت کی بات جب بھگوان نے سنی تو کہنے لگے بھکت تم نے نیائے نہیں انیائے کیا ہے تم نے اس گریب آدمی کو پکڑوا کر اس کے پریبار کے مہوں سے بھوجن کا نوالا چھینا ہے اس کی بیمار ماں کا علاج ہونے سے روکا ہے یہ تم نے بہت بڑا نیائے کر دیا ہے وہ سیٹ بڑا دھرمی تھا اس نے پاپ کرم کر کے کرونوں کی دولت چوڑی ہے گریبوں کا پیٹ کاٹ کر اس نے ان پیسوں کو جمع کیا ہے یدی اس کا بٹویا چھوٹ گیا تھا تو کیا ہوا کم سے کم کسی گریب کا کچھ بھلا ہو جاتا اور اس سیٹ کے کچھ پاپ بھی کم ہو جاتی تم نے اس سینک کو بچا کر بھی بہت بڑا نیائے کیا ہے وہ سینک اپنے راجہ کے ساتھ یود میں جا کر اپنے والا تھا جانتے ہو اس یود میں کتنے نردوس مارے جائیں گی تم نے اسے بچا کر انیائے کیا ہے بھکت کو بھگوان کی بات سن کر بڑا پشتہ تاف ہوا کہنے لگا بھگوان میں تو بہی دیکھ پا رہا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اس کے پیچھے کی سچائی کچھ اور ہوگی یہ میں نہیں دیکھ پا رہا تھا کہنے لگا بھگوان دنیا کو صرف آپ ہی چلا سکتے ہیں کیونکہ آپ جیوان کے ہر پہلو کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر کاریے کرتے ہیں آپ جو کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں گلت تو ہم ہیں جو جیوان کی باسطوکتہ کو سمجھ نہیں پاتے اس سے پہلے ہی آپ پر دو ساروپڑ کرنے لگتے ہیں جب ہمارے ساتھ کچھ گلت ہو رہا ہوتا ہے یا ہمارے حساب سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس سمجھ ہم اپنا دھیریے کھو کر بھگوان پر کٹاکچ کرنے لگتے ہیں انہیں دوست دینے لگتے ہیں ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ ہو رہے گلت کاریے میں بھی بھگوان کی کوئی نہ کوئی یوج نہ چھپی ہوئی ہوتی ہے جو آگے چل کر ہمارے لیے ہتکر ثابت ہو سکتی ہے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہمیں گمبھیرتا پوربک کاریے کے آگلے پچھلے پریڈام کو سوچ لینا چاہیے تو اس میں بھگوان کی مرجی سمجھنا چاہیے اور بھگوان جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے درشک بنتھو اب بات کرتے ہیں ان دو کارڑوں کی جن کی بجہ سے بھگوان پاپ ہوتے ہوئے دیکھ کر چپ رہتے ہیں پہلا کارڑ تو یہ ہے کہ بھگوان تب تک آپ کی مدد نہیں کریں گے جب تک آپ دنیا بالوں پر آسرت رہیں گے جس تین آپ بھگوان پر نرور ہو جائیں گے بے آپ کی مدد کے لیے جرور آئیں گے دنیا بالوں پر اور پریبار بالوں پر آسرت ہونے کے کارڑ بھگوان نے دروپدی کی بھی لاج نہیں بچائی تھی جب تک اسے لگ رہا تھا کہ میرے بجرگ بھیسم پتامہ دھرونہ چاریے کرپا چاریے بیدور اور میرے پانچ پانچ سور بیڑ پتی مجھے اپمانت نہیں ہونے تے گے تب تک اس نے بھگوان کو یاد نہیں کیا اور نہ تب تک بھگوان سیری کشن نے اس کی مدد کے لیے آگے آئے بے تو انتجار دیکھ رہے تھے کہ دروپدی کب اپنے پریبار والوں کو بھولا کر مجھے پکارے اور میں جا کر اس کی لاج بچاؤں اور ہوا بھی یہی پریبار کی آس چھوڑ کا دروپدی نے انت میں بھگوان کشن کو ہی سمرپت ہوئی اور انہیں آباز لگائی تب بھگوان نے بینا دیری کیے اس کی لاج بچالی دوسرا کارڑ ہے بھگوان پراربد کرم بھی دیکھ کر چلتے ہیں کہ کس کو کہاں پر کس کرم کا دنڈ ملنا چاہیے کس کو کس کرم کا فل ملنا چاہیے بے آپ کے اگلے پچھلے سارے کرم کو دیکھ کر حساب کتاب کرتے ہیں اسی کے آدھار پر اچھا برا ہو جاتا ہے بھگوان کو سمرپت ہو کر چلیے آپ کا کبھی بھگوان برا نہیں ہونے دیں گے درشک بندھو یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی کہانی میں نئی گیان چرچہ کے ساتھ آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت دھنیواد